بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین تو ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل مسلم لائف آفیشل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو آل نوٹفیکشن پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی روز کی ویڈیو آپ کو بروقت اور سب سے پہلے مل سکیں دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرشل لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کی طرف آج کا ہمارا ٹوپک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑکیوں کو نیند میں مزی کس طرح آتی ہے کیا مزی خارج ہو جانے سے لڑکی پر گسل واجب ہو جاتا ہے یہ سوال آج ہمیں بیجا گیا ہے بغیر جمع کی عورت کا منی خارج ہو تو کیا اس پر نماز پڑھنے سے پیسل واجب ہو جائے گا جب عورت کی بغیر جمع کے منی خارج ہو تو اس سے گسل کرنا ہوگا اس لئے جنابت کے دو امور ہیں ایک کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے یا تو مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے یا پھر مرد یا عورت سے چھلکنے والا پانی ہو اہل علم کا کہنا ہے کہ جب تک یہ وقت کیا نہ ہو یعنی منی چھلکنے والا پانی ہے تو گسل واجب نہیں ہوگا جمع سے فارغ ہو جائے تو اسی طرح دوسری حالت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت بھی فارغ ہو جائے کیونکہ عورت کا جو انزال ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ دیر سے ہوتا ہے حیث کی حالت میں مجامیت کرنا جائز نہیں ہے اگر دوبارہ مجامیت کرنا چاہتے ہیں تو شرمگاہ کو دھوکر دوبارہ وضو کر لینا چاہیے چنابت کی حالت میں بال نہ مندوائیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مسلم نائف اوفیشل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ